جیو ہیڈلائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے آئی ٹیل موبائل نے پاکستان میں کرونا وبا کی دوسری لہر مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے ایک ہزار سات سو آٹھ نئے مریض سامنے آ گئے گس نومبر کو اکتیس ہزار نو سو نواسی ٹیسٹ کیے گئے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح پانچ آشار یا تین فیصد سے اوپر چلی گئی ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اکتیس اپراد کرونا وائرس سے انتقال کر گئے نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ آئی جی سندھ کے واقعے پر انکوائری رپورٹ میں تشنگی ہے اگر نتیجہ خیز ہوتی تو یہ مضبط قدم ہوتا اگر افسران کے خلاف انکوائری پبلک کی جاتی ہے تو نواز شریف کے عدم اتمنان کا ازالہ ہو جائے گا پروگرام آج شازے پھانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مصطفیٰ نواز خوکر کا کہنا ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں عوامی دباؤ کا ذکر ہے یہ دباؤ تحریک انصاف کے بزراء کی طرف سے ڈالا جا رہا تھا اصل صبح کی حکومت اور وزیر آزم کی ہوئی معاونے خصوصی شہباز گل نے کہا میاں مفرور نے انکوائری رپورٹ مسترد کر دی میاں مفرور آپ کی اپنی کوئی ساخ نہیں آپ تو خود ریجیکٹڈ آئی جی سن کے واقعے پر آئی ایس آئی اور رینجرز کے متعلقہ افسروں کو موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا مزید محکمہ جاتی کاروائی کے لیے معاملہ جی ایچ کیو کے سپرد آئی ایس پی آر کے مطابق افسران کی جلد بازی کی وجہ سے دو ریاستی اداروں میں غلط فہمی پیدا ہوئی افسران ذمہ داری دکھاتے تو غیر ضروری صورتحال پیدا کرنے سے گریز کر سکتے تھے آرمی چیف کے حکم پر آئی جی سن کے واقعے پر شکایات کے ازالے سے متعلق تحقیقات کی گئی بلاول بھٹو زرداری کا آرمی چیف کے حکم پر کرائی جانے والی انکوائری اور ایکشن کا خیر مقدم کہا ایسے عمل سے اداروں کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے جمہوری تحقیقہ یہی ہے کہ جو غلطی ہو اس کا اعتراف کیا جائے غلط کے خلاف ایکشن لیا جائے مل کر اور جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا ہے وزیر اطلاع سین ناصر حسین شاہ نے بھی کہا آرمی چیف کے حکم پر کی جانے والی انکوائری کا خیر مقدم کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ فورسز میں خود احتسابی کے عمل کو سرہتے ہیں دیکھنا ہے کہ اب سندھ حکومت بغاوت میں ملوث افسران کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے سندھ حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی کے زیر صدارات قومی اسمبلی اور سینٹ میں پارلیمانی رانماؤں کا قومی سلامتی امور پر آج طرف کردہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا پی ڈی ایم نے اجلاس میں شرکت سے موز رکھ کر لی تھی پی ڈی ایم کے سیکیٹری اطلاع میاں افتقار حسین نے کہا ہر محاذ پر حکومتی لاکامی قومی سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ بن چکی ہے کراچی کے سہراغ گھڑ تھانے میں زیر تفتیش ملزم حلاق لواہقین کا رشوت نہ دینے پر پولیس پر تشدد کا الزام پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی رحمت اللہ خان بطور سٹیٹ ایجنٹ کام کرتا تھا پولیس نے دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا تھا کراچی میں برساتی نالوں پر تجاوزات کے خلاف آج سے شروع ہونے والی کارروائی موخر کر دی گئی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ایسٹ کا کہنا ہے کارروائی کرنے کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی آگاہ کر دیا گیا آپریشن منظور کالونی شہیدے ملت ایکسپریس ویسے ملحقہ برساتی نالے سے کیا جانا تھا اس موقع کی وجہ سے بھٹے کیا بند ہوئے ایٹوں کی بلیک میں فروخت شروع ہو گئی فری ہزار ایٹ کے نرخوں میں کئی ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا تعمیراتی سرگرمیاں رکنے لگی دہاری دار طبقہ بے روزگار کون بنائے گا گلگت بلتستان میں نئی حکومت سب کو انتظار انتخابات میں چار روز باقی رہ گئے انتخابی مہم جمعے کی راگ بارہ بجے ختم ہوگی چوبیس میں سے تئیس نشستوں پر انتخابات میں تین سو اکتر امیدوار مد مقابل گلگت بلتستان کے انتخابات میں ووٹرز نے اپنی پہلی پسند تحریک انصاف کو قرار دے دیا پیپلس پارٹی کا دوسرا اور مسلم نگنون کا تیسرا نمبر گیلپ پاکستان اور پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں ایک ہزار سے زائد افراد نے حصہ لیا مریم نواز نے کہا گلگت بلتستان میں دھاندی کی گنجائش نہیں دو ہزار اٹھارہ میں وقت اور تھا کہ دھاندی کر لی اسطور جلسے سے خطاب میں یہ بھی کہا دھاندی کی پروڈکٹ اور دھاندی کرنے والے بے نکاب ہو گئے دھاندی اب جاتی نظر آ رہی ہے چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان گھبرانا شروع ہو گئے ہیں نگر نے جلسے سے خطاب کہا اس بار جس کی حکومت گلگت بلتستان میں بنے گی وہ وفاق میں حکومت بنائے گا وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے دو چور جماعتیں شور مچا رہی ہیں ان کے کرتوت ان کی شکست کی وجہ بنیں گے وفاقی وزیر علی امین کنڈاپور نے کہا گھانچے والوں کو زلہ چاہیے تو ووٹ دیں اور جتنے چاہے زلے لے لیں وفاقی وزراء کے جلسے کے دوران سٹیج کا ایک حصہ گر گیا امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں نتائج اگلے ہفتے آنا شروع ہوں گے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے وہ جیتیں گے سوشل میڈیا پر بے آن جو بائیڈن کی فتح کے اعلان کے باوجود ٹرمپ انتظامیاں دوسری مدت کے لیے پور امید امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا انتخابات کے بعد اقتدار کی ہموار اور بہ آسانی منتقلی ٹرمپ کی دوسری انتظامیاں کے لیے ہوگی مائک پومپیو کا صدر ٹرمپ کے دوسری بار صدر بننے پر اسرار نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی ہموار منتقلی سے انکار کہ ٹرمپ کے بیان کو رد کر دیا کہا ٹرمپ یہ حقیقت تسلیم کرنے پر تیار نہیں کہ ڈیموکریٹس جیت گئے ہیں ٹرمپ کا انکار ان کی شرمندگی کا اعتراف ہے ٹرمپ کو مخاطب کر کے کہا کہ صدر صاحب آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں عالمی رہنماؤں کو پیغام میں کہا کہ امریکہ واپس آ گیا ہے امریکہ تنہا نہیں گیم میں واپس جا رہے ہیں اقتدار کی منتقلی سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی جوڈیشل میجسٹریٹ غربی کراچی نے کم عمر لڑکی سے شادی اور زبردستی اسلام قبول کرانے کے کیس میں شوہر سمیت پانچ ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری کر دیئے ملزمان کو گریفتار کر کے پندرہ نیمبر تک پیش کرنے کا حکم ملزمان میں نیہا سے زبردستی شادی کرنے والا ملزم امران شامل ہے نیہا نے عدالت کے سامنے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا دوہزار انیس میں نیہا کے اقواہ اور زیادتی کا مقدمہ اتحاد ٹاؤن تھانے میں درچ ہوا تھا لہور کے علاقے نوالکھا میں ایک شخص کی نوکری کا جھانسہ دے کر ناروال سے آئی لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی پولیس نے مرکزی ملزم اور اس کے دو ساتھیوں کو گریفتار کر لیا کشمور میں افسوسناک واقعہ دو ملزمان نے نوکری کا جھانسہ دے کر کراچی کو خاتون اور اس کی چار سالہ بچی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد پیش ڈالا خاتون جان بچا کر کشمور تھانے پہنچ گئی پولیس نے بچی کو بازیاب کرا لیا ایک اگواہ کار گریفتار خاتون اور بچی اسپتال منتقل بچی کی حالت تشویشناک دھند خوشک سردی دھول مٹی اب زیادہ دیر نہیں رہے گی مہک میں موسمیات نے جمعے سے پیر تک ملک کے مختلف حصوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی کر دی کراچی میں اس ماہ بارش کا کوئی امکان نہیں مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں چھاروں غزرہ اعلیٰ شرکت کریں گے نیپرہ کی سال دوہزار اٹھارہ انیس کی ریپورٹ پیش کی جائے گی مردم شماری کے نتائج کے نوٹیفیکیشن کے اجرا پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف آج سطر مملکت اور وزیر آزم سے ملاقاتیں کریں گے جواد زریف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ آج آرمی چیف جرنل قمر جعوید باجوا سے بھی ملاقات کریں گے آزادی اظہار پر قدگنوں اور میڈیا پر بڑتی سینسرشپ کے خلاف پی ایف یو جے نے آز ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا امریکہ میں کرونا کی صورتحال مزید خراب جان ہاپکنز کے مطابق چوبیز گھنٹے میں مزید دو لاکھ سے زیادہ کیسے سامنے آگئے ایک ہزار پانچ سو پینٹیس اموات برطانیہ میں کرونا وائرس سے گزشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران مزید پانچ سو بتیس افراد ہلاک اموات کی تعداد مائی کے وسط کے بعد ملنگ ترین سطح پر پہنچ گئی فرانس میں مزید آٹھ سو ستاون ہلاکتیں مجموعی اموات بیالیس ہزار سے زائد ہو گئیں اٹلی میں مزید پانچ سو اسی اسپین میں چار سو گیارہ جیمنی میں دو ستین اور بلجیم میں ایک سو ایک سٹھ اموات ریپورٹ بھارت روس میکسیکو اور ارجنٹینہ میں بھی صورتحال تشویش ناک امریکی ریاست نورت کیرولائنا میں سینٹ نشست پر ریپبلکن امیدبار کامیاب سینٹ میں ریپبلکن اراکین کی تعداد انچاس اور ڈیموکریٹس کی تعداد ارتالیس ہو گئی جورجیا میں سینٹ کی دو سیٹوں کا فیصلہ پانچ جنوری کو رن آف الیکشن میں ہوگا الاسکا میں سینٹ کی نشست کا حتمی نتیجہ نہیں آیا ریپبلکن امیدبار کو برطری حاصل سینٹ پر کنٹرول کے لیے 51 سیٹے جیتنا ضروری ہے آرمینیا اور آزرپائی جان کے درمیان جنگ بندی کے سمجھوتے کے بعد متنازع علاقے نگورنو کارباغ میں روس کے دو ہزار آمن دستوں کی تائناتی کامل شروع کر دیا گیا پاکستان کا نگورنو کارباغ میں جنگ بندی کا خیر مقدم چملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اور لاہور میں مسلم سکھ دوستی تقریب میں کینیڈا سے آئی منجید پور نے حدیعہ انات پیش کر کے حاضرین کے دل محلیے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے کہا پاکستان امن قدائی ہے سرکاری اداروں اور تعلیم اداروں میں اقیتوں کی سیٹے بڑھا رہے ہیں